نمسکار ڈیجر شٹرم سے میں بیمل سرما لوگ سبا چناؤں کو لے کر انتجار کی گھڑیاں سماپت ہو چکی ہے لوگ سبا کے سا چند کے چناؤں سمپن ہو چکے ہیں اور ایجٹ پول نے بھی اپنی انمان بتا دیئے ہیں اگر ہم ایجٹ پول کے انمانوں کی چرچہ کریں تو دیس بھر میں انڈی اے تیشی بار سرکار بنانے جا رہی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی اور انڈی اے چار سو سے اوپر سیٹیں لارہی ہے اس طرح کا ایجٹ پول آیا ہے ہم اگر چرچہ کریں راجستان کی تو راجستان میں ایجٹ پول راجستان کو بھاجپا کو اٹھارہ سے پچیس اور کانگریس کو دو سے سات سیٹیں دے رہی ہے بارڈ میر جیسر میر کو اگر ہم چرچہ کریں تو جس طرح سے راجستان میں دو سیٹ ایسی بتائی گی ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس کے علاوہ کسی ان کے خاتے میں جا سکتی ہے ایسی ستی میں بارڈ میر لوگ سبا خیتے میں مردنے پرتیاسی روندر سنگھ بھاٹی کے سمرت قوم ہے خوشی کا ماحول ہے ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس بار مردنے پرتیاسی کی یا انہیں سیٹیں جو دو آ رہی ہیں ان میں ایک بارڈ میر کی سیٹ آئے گی ان میں بھاری اتصا ہے اور سوائن روندر سنگھ بھی اپنے کارکر تاؤں کو یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ سیٹ ہو سکتا ہے اپنے جیت جائیں مگر ہم دوسری طرف بات کریں اگر سٹا بزار کی اگر پھلو دی سٹا بزار کی ہم بات کریں پہلے سے ہی اٹھارہ سے پچیس شیٹ ہیں بیس سے پچیس اور دو سے ساتھ سیٹ بتا رہا ہے اور بارڈ میر اور جیسن میر شیٹ کی سرچہ کریں تو بارڈ میر جیسن میر شیٹ پر امیدہ رام بینیوال کے بیس سے پچیس پیشے کے بھاو ہیں یہی روندر سنگھ کے دو ارپے کے بھاو ہے اور کلاس چودری کے پانچ رپے کے بھاو ہے اگر ہم سٹا بزار پہ اشواس کریں تو امیدہ رام بینیوال کی یہاں جیت لگ بگ پکی جتا ہی جا رہی ہے نہیں ہم اگر سرچہ کریں ہم زورپر ویدان سباک حیدر بھی بھارتی زنتا پارٹی کے کھاتے میں جا رہی ہے یہ سٹا بزار کے آنکلن کا کہنا ہے وہاں بھی بھارتی زنتا پارٹی کے گرزندر سنگھ شکاوت کے پچیس پیسے کے بھاو ہیں اور کنڈ سنگھ اچیارہ کے دو روپے سے دھائی روپے کے بھاو ہیں ایسی استطیق میں جوٹ پر کی شیٹ بھارتی زنتا پارٹی کو اور جیسر میل کی شیٹ کانگریس کے امید آرام کو جاتی بھی دکھ رہی ہے حالانکہ یہ نتیجے ہیں جو ایڈجکٹ پول کے اور سٹا بزار کے ہیں حقیقت تو چار جون کو ہی آئے گی اس دن ہی پتا چلے گا کہ یہ شہرہ کس کے سر بندے گا جیسر اور بھار میں لوگ سبا سے کون جیتے گا اور جوٹ پر لوگ سبا سے کون جیتے گا اور راجستان میں کیا استطیق رہی گی کہ جو سٹا بزار اور ایڈجکٹ پول کہہ رہا ہے اسی کے دو سے سات سیٹیں ہیں یا پوری بھجپا پچیس سیٹیں رہتی ہے یا کانگریس کو پانچ سیٹیں ملتی ہے اور انہیں وہ جاتی ہے اگر ہم انہیں پہ بھی چرچہ کریں تو انہیں پہ سی پی ایم سے کھڑائے کہیں پرتیاسی سیکھر سے کھڑے ہیں ٹریبل پارٹی سے آدھی باسی پارٹی جو بنے گی وہ باسوالہ سے کھڑے ہیں بارڈ میں ہنمان بینیوال ایل جی پی سے آر ایل پی سے آر ایل پی سے ناغور میں ہیں اس طرح سے جو چار سیٹوں کا سمید کرنے اس میں کون جیتا ہے کون ہارتا ہے وہ تو سمیہ بتائے گا مگر ان چاروں ہی سمرتکوں کے انہیں چاروں نیدواروں کے سمرتکوں میں بھاری اتصال ہے کہ ہمارا کینڈرٹ جیت سکتا ہے ایسا ہی کچھ بارڈ میں جیسے میں میں ہیں کہ روندر سنگھ بھارٹی کے جو سمرتک ہے وہ یہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ شکا بزار کچھ بھی کہے ایڈزک پول کچھ بھی کہے مگر روندر سنگھ بھارٹی یہ چناؤں جیت جائیں گے جوٹ پول لوگ سباہ سیٹ پر سمرتک ہیں آنکھوں نے ہی رائے کی گیزندر سنگھ یہ سیٹ آسانی سے نکال لیں گے شروع شروع کے دور میں جرور ایسا لگ رہا تھا کہ ٹکر کا ماحول ہے مگر شروعاتی دور میں ہی جس طرح کے کانڈ سنگھ اپنا ادھو جنگ دے رہے تھے بھاسن دے رہے تھے ان میں جس طرح کی وہ بھاسا کا اپیو کرے تھے جس طرح سے بول رہے تھے تو جوٹ پول لوگ سباہ سیٹ بھارتی جنتہ پارٹی کے خاتے میں ہی جاتی دکھ رہی ہے اور گزندر سنگھ شکھاوت کے سمرت قوم ہے بھاری اچھا ہے کہ تیسری بار گزندر سنگھ شکھاوت ڈلی جائیں گے برحال چار جون کو ساری استطیس پشٹ ہو جائے گی بھار میر سے کون جیتا ہے جوٹ پول سے کون وجہ ہوتا ہے یہ تو انہیں مسین کھلنے کے بعد ہی پتا چلے گی اب تک لے اتنائی دھنیواد جائیں جائے بھارت